یعسین عماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوص الفتن اللذی لئے سال صفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقتم معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی ونشر الریاحہ برحمتہ وواتداب السخورے میدانا عرضے وَسْوَلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّعِيَّةُ وَالْإِقْرَامُ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَةَ قَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ سُمَّ السْوَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعَسُمِينَ المُنْتَجَبِينَ وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَزَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نعرہِ تَبِّیر نعرہِ رسالت حسینیت یزیدیت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آلِ محمد کے ہر دور کے ہر دشمن پر لعنات صلوات پر محمد وآلِ محمد اللہم صلع على محمد وآلِ محمد ماسون کا ارشادی گرامی ہے اِرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ عَلَيْنَ بِالسَّلَاةِ لِأَنَّهَا تَزْحَبُوا بِالنِّفَاقِ کہ ہم آلِ محمد پر درود بلند آواز سے پڑھا کرو تاکہ دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا رہے صلوات پڑھئے باوازِ بلند اللہم صلع على محمد وآلِ محمد اپنی نوکری کا آغاز دعایا کلمات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت برادر دوست محمد برادر آفتار محمد اور برادر مرید حسین کہ جتنے بھی عزیز و قارب دنیا جہان سے گزر ہیں خداوند قریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرمائے اللہ تعالی بانی آنے فرش آزا کہ جتنے مرومی نے ان کے درجات بلند فرمائے خداوند قریم بانی آنے فرش آزا برادر مرید حسین کے فرزندان اور ان کے اہلِ خانہ اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بانی آنے کو پڑھنے والوں کو آئے ہوئے تمام حضرات کو ماہ اہلِ خانہ اللہ رب العزت نجف سے پیدل کر بلا مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرمائے اللہ رب العزت تمام ظاہرین امام حسین کی حفاظت فرمائے عزاداری کے دشمن جتنے بھی ہیں اسلام کے دشمن وطن عزیز کے دشمن جتنے بھی ہیں علماء عزا کرین وخطبہ کے دشمن جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے اس مجلسِ عزا کو خداوند قریم بحق محمد آلِ محمد اس فرشِ عزا پر تایوم زہرِ امام زمانہ قائم و دائم فرمائے برادر کے عزت رزق روزی صحت میں برکت انہائت فرمائے ان کے اولاد کے نصیب اللہ تعالی بہتر بنائے اللہ رب العزت آخری وارثِ حسین مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے مجلس کی قبولیت دعاوں کی قبولیت امام وقت کی صحت و سلامتی اور تعجیلِ ظہور کے لیے بلندر صلابات صلح علیہ محمد مولی محمد متوجہ ہوں گے آپ اگر میں تھوڑی دیر گفتگو کروں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو رہے گی انشاءاللہ میں آپ کے درمیان اور آئے ہوئے جو ہمارے دور سے مہمان ہیں ان کے درمیان زیادہ مضائم نہیں ہونا چاہوں گا کچھ فکرِ ازاداری کے متعلق کیونکہ چہلم بھی قریب ہے اور ہر ازادار اپنے ہاتھوں میں علم لیے ہوئے نکلے گا توجہ ہوگی آپ کی تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے گا ہر ازادار اپنے ہاتھوں میں علم لیے ہوئے نکلے گا تو میں آج کی مجلس میں زیاؤلحسن قازمی ایک فکرہ مولا عباس علیہ السلام کے نام سے اپنی یہ گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ ازادار علم لیے کے چکل نکلتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے گلائیں تو تمہتاں جگہ گیاں بیٹھا ہوتاں میرے بھائی موبائل چھڑا تو تم حسین گلائیں تو تمہتاں آتاں گلائیں توجہ ہے حسین کی بلا مجلس امام حسین کی ہوتی ہے دنیا بھر میں جہاں بھی ہو کوئی ایک ایسا اشتہار میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں لکھا ہو مجلس اباس مجلس حسن مجلس علی توجہ ہے ہر جگہ میں نے لکھا دیکھا مجلس حسین مجلس حسین سبیل پر ہو تو سبیل حسین توجہ ہے میں دیکھوں گا کس کس بندے تک قازمی کی بات پہنچے بات اگر دل تک دستک دے تو بندہ ضرور پہنچے سروں سے پرندوں کی طرح اگر یہ بات تو اڑ جائے تو پھر میرا شکوانہ نہیں اس بندے سے لیکن اگر بندہ باس کا مرید ہو کر علم اٹھاتا ہے حسین کا نوکر ہو کر عزدار ہو کر مجلس میں آیا ہے وہ بندہ اگر میری بات غور سے نہ سنے گا تو سمجھوں گا کہ آج مجلس میں وہ آیا ہی نہیں تھا توجہ میں اگلا لفظ دے رہا ہوں مجلس حسین کی ہوتی ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے جلوس حسین کا ہوتا ہے کوئی ایسی مجلس میں نے نہیں دیکھی کوئی ایسی مجلس میں نے نہیں دیکھی مقازمی بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا جملہ آپ کے دل تک دست تک دے تو بندہ بولے مجلس حسین کی ہے علم عباس کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے علم عباس کا ہوتا ہے صحیح میں نے کوئی ایسی مجلس نہیں دیکھی جہاں عالم نہ ہو میں نے مجلسیں دیکھی ہیں جہاں تابوت ہو نہ ہو زلجنا ہو نہ ہو جھولا ہو نہ ہو لیکن کوئی ایسی مجلس نہیں جالا میں عباس نہ ہو وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے علم اس لیے ہوتا ہے دنیا کو بتاتے ہیں ہمارا تعلق قرار سے ہے فرار سے نہیں حیدری سلامت رہیں آباد و شاد رہیں عدداری کے پیچھے لگے ہیں پھر کہتے جناب ہی مسجد جوے جو چھوپیا لنگھن ہی جلوس رہیتا ہوں لنگھن دعا یا حسین یا حسین لنگھن دعا بات سندھی میں آپ کو لطف دے رہی ہے اردو میں جی سائیں اردو ہی پڑھوں توجہ ماشاءاللہ ہر بندہ اردو سمجھتا ہے پڑھا لکھا مجمع ہے سنیں مجلس کے قریب سے گئے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سائیں یہ جلوس یہاں سے نہ گزرے توجہ ہے ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے جب یہ بندہ یا حسین ماتم یا حسین کرتے گزرتے ہیں میں کہاں میں تجھے فیصلہ سناتا ہوں تری نماز ہے کیا مسجد نبوی ہے پردہ اٹھا اللہ کے نبی توجہ اللہ کے نبی سجدے میں پردہ اٹھا چار یا چار پانچ سال کا بچہ آیا پشت نبی پر سوار ہوا میں دیکھوں گا کون کون بندہ سر ہلا رہا ہے کون بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے ایسے تو نہیں ایسے تو نہیں جس کو ابباس کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں وہ ہاتھی بلند ہو جس کو میسم کے صدقے میں زبان ملی ہے وہ علی علی کرے کات دے زبان جو ہر معاملے میں بولے علی کے معاملے میں نہ بولے توجہ ہے وہ قادری صاحب سے کسی نے کہا تھا نقش بندی تھے قادری صاحب سے کسی نے کہا تھا وہ کسی محفل میں بیٹھے علی کا بالی مولا کا قصیدہ پڑھ رہے تھے اہل سنت کے قادری تھے ان سے کہا کسی نے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ احتیاط کیا کریں زیادہ علی علی نقیہ کریں قبلہ احتیاط کیا کریں جملہ سنیے گا قبلہ احتیاط کیا کریں زیادہ علی علی نقیہ کریں قادری صاحب نے کہا کہ یہی تو میرے باپ نے احتیاط کیا ہے تمہیں علی علی کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ علی ہر ایک کی نصیب میں نہیں علی ہر ایک کی نصیب میں نہیں سمجھنے جاتا ہے ان علی اکھے علی حسان جی سمجھ میں اچھے کون بندہ ہے جو یہاں کلندر مزاج ملنگ بیٹھا ہے کون بندہ ہے جو دھیک ہے جملے پر بولے گا علی کو سمجھنا چاہتے ہیں علی حسان جی سمجھ میں اچھے علی حسان جی سمجھ میں اچھے خدا جو بندہ توجی سمجھ میں کلندر نہ آیا سلامت رہیں آباد و شاد رہیں بڑی توجہ آپ کے بڑی اللہ تعالی اللہ تعالی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے توجہ ہے مسجد نبوی ہے چار چار یا پانچ سال کا بچہ پشتے رسول پر سوار چار یا پانچ سال کا بچہ پشتے نبی پر سوار اللہ کے نبی سجدے میں اوپر حسین پیچھے صحابہ پیچھے صحابہ ہیں آگے رسول ہیں پشتے رسول پر حسین ہیں توجہ صحابہ انتظار میں ہیں صحابہ انتظار میں ہیں کہ رسول سر اٹھائے توجہ ہے صحابہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں صحابہ انتظار میں ہیں کہ رسول سر اٹھائے رسول انتظار میں ہے کہ آیت آئے آیت انتظار میں ہے کہ جبریل آئے جبریل کہہ رہا ہے کہ اللہ کہے اللہ انتظار میں ہے کہ حسین راضی ہو جائے سلامت رہے آباد و شاد رہے اللہ انتظار میں ہے کہ حسین راضی ہو جائے اب وہ چب تک رسول سر نہیں اٹھاتے صحابہ سر نہیں اٹھاتے توجہ ہے حسین پشتے رسول پر ہے نہ صحابہ کی نماز میں خلل نہ صحابہ کی نماز میں خلل نہ نبی کی نماز میں خلل اب تو مسلمان جو اتنا سوچنا یہ مکہ مسجد میں اگر تیری نماز میں خلل آ رہا ہے پتا چلا تیری نماز نہ محمد والی نماز نہ صحابی والی نماز ضرور پڑے محمد آلے محمد کی ذات اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو روکو نہیں اپنے بچوں کو بھیجو مجلس حسین میں لوگ روکتے ہیں تو وہ اسنا تکڑے ہیں بارن کے نائے میں خطا جو قسما اسنا جا پانجا بار سننی مزید نوین دان پہنو جاتے ہیں کئی لوگ آپ کے یہاں بیٹھے ہوں گے جو جاتے ہوں گے توجہ ہے ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا فلاں میلاد میں لجانا میرا موضوع کچھ اور توجہ ہے بھائے خبردار شیعوں کے جلوس میں نہ جانا ان کی مجلس میں نہ جانا بھائی مسئلہ یہ ہے تم روکتے ہو ہم روکتے نہیں تم روکتے ہو ہم روکتے نہیں اور تو روک اس لئے رہا ہے کہ بچہ جب مجلس میں آئے گا یہاں سے سیدھا پھر گھر نہیں آئے گا تو بھائی تو جو روکر ہے اس لئے کہ یہ بچہ جو مجلس سے فارغ ہوگا سیدھا باپ کے گھر نہیں آئے گا سدھو ویندھو مجدرے مولویدے مجدرے مولویدے آئیں چمدس تو تسان کے کچھ جب اوپ ادھائے ہوا ہے تو تب اوپ ادھائے ہوا ہے تب اوپ ادھائے ہوا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توجہ ہے آپ کی ہم نے بچوں کو کبھی نہیں روکا دروت پڑھئیے محمد والے محمد کی ذات اس لئے میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں اس در پہ آیا کرو اس در پہ آیا کرو یہ وہ در ہے جو بندہ اس در پہ آ گیا پھر وہ کبھی زندگی میں در بدر نہیں ہوگا اس در پہ آیا کرو اس در پہ آنے سے بندہ در بدر نہیں ہوتا پڑھوں آیت اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں یا ایوہاللزین آمنو اے صاحبان ایمان تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے دوجہ ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے نہیں میں اب بھی نہیں سمجھا سکا نہ آپ سمجھ سکے سنیے آیت کا لطف اٹھائیے اللہ فرما رہا ہے اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں اس آیت کے بعد کون سی آیت ہے فقط مغلوی نے خطیب نے آپ کو بتا دیا کہ جناب درود والی یہ آیت ہے آپ کا بتا دیا کہ یہ ہے درود والی آیت لیکن بعد والی آیت چاہت کوئی آپ کو بتا کسی نے بتائی بھی ہوگی عالم دین نے سنیے آپ نے پڑھی بھی ہوگی درود علی یہ ہے درود والی آیت درود والی آیت کے بعد فوراً ہے لانت والی آیت یار اللہ اکبر توجہ ہے درود کے بعد فوراً ہے لانت والی آیت کون سی آیت ہے اللہ زینہ یعزون اللہ زینہ و رسول یعزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے اس پر اللہ کی لانت ہے آیت ہے درود والی فوراں دوسری آیت ہے لانت والی کہوں نہ خدا سے خدایا تھوڑا وقفہ کر لیتا تھوڑا سا وقفہ کر دیتا یہ درود والی آیت لکھی بیچ میں کچھ اور آیتیں لکھتا پھر لانت والی آیت یا اللہ یہ کیا تُو نے پاکوں کے ساتھ نجس کو ملا دیا یار اللہ اکبر جہاں پاکوں کا ذکر تھا وہاں یہ لانت ہی کیا بھی ذکر آ گیا کہ جہاں جن پر لانت ہے اللہ نے کہا پریشان نہ ہو میں نے جو ملایا ہے درود والی آیت لانت والی آیت لانت والی آیت کو میں نے ساتھ ساتھ رکھا ہے درود والی کے کہ قیامت کے دن جب تمہیں کوئی بندہ کہے کہ یہ تو پاکوں کے ساتھ ہیں قیامت تو تمہیں کوئی بندہ کہے نا تہیت پاکن سانگر ویٹھ ہوا ہی تو پاکن سانگر ویٹھ ہوا یوں تو پاک ہوں اللہ فرماتا ہے قیامت تک کوئی کسی پاک کے ساتھ بیٹھا کیوں نہ رہے پاک پاک رہے گا نجس نجس رہے گا توجہ ہے اسا نیاز کون تھا کھاؤں کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے بس آخر جو ملے ایک نقشبندی عالم دین وہ کہنے کہ میں مرید کے پنجاب سے مجلس پڑھتا ہوا اہل سنت کے عالم دین ہے وہ کہتے کہ مجلس پڑھ کے آ رہا تھا راستے میں جہاں دیکھا سبیل نیاز بریانی توجہ ہے سبیلیں چلایا کرو نیاز چلایا کرو راستوں راستوں بر کہتے تھوڑا آسا آگے جاؤں کچھ بچے بیٹے ہوئے جگ اٹھائے ہوئے ہیں آگے دیکھوں وہ بھی جگ اٹھائے ہوئے ہیں کہیں نیاز چل رہی ہے وہ نقشبندی عالم دین کہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے وہ کہنے کہ میں نے نیاز کھایا اور میں نے کہا کہ ما شاء اللہ کتنی کس قوم کی تربیت ہے راستے میں کوئی بھوکا ہو کوئی پیاسا ہو اسے حسین کے نام پر ہر شئے مل رہی ہے توجہ ہے کہتا ہے جب میرے ساتھ گاڑی میں ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے اسانت کین سے کھان دے یار اے سے جملہ سنو فرق لطف نہیں آئے گا وہ کہتا ہے جناب ہم تو نہیں کھاتے اسانت کون کھائید آئے ہوں نقشبندی چیسی ہو تو جو کمال نہ ہے یار اللہ اکبر تو جو نہیں کھاتا یہ تیرا کمال نہیں یہ لنگرِ حسین کا موجزہ ہے کہ نجس فشن میں آئی نہیں سکتا ہے سلامت رہیں آباد رہیں شاد رہیں سوچ کر تمہیں کافی آیا تھا لیکن کیونکہ علمدلہ مہمانہ نے گرامی کافی موجود ہیں اور آپ ازدادارن میں گھروں میں جانا ہے یقین ہے آپ کو گھروں تک لوٹیں گے لیکن علی کی بیٹیاں کہ یقین تھا عزیزوں دعا سو ہو جائیں شام سے آنے والی بی بی راضی ہو جائے اس مجلس میں آپ کے ساتھ جوان بھی تشریف فرما ہیں چھوٹا بچہ بھی ہوگا میری ماں و بہنوں تک آواز جا رہی ہوگی ان بہنوں کی جھولیوں میں ان ماں کی جھولیوں میں کوئی پانچ ماہ کا کوئی چھے ماہ کا بچہ بھی ہوگا عزیزوں حسین علیہ السلام مدینے سے ہر عمر کا پھول لے کر جلے کوئی پھول اٹھارہ سال کا شرما کے نہ رونا کچھ دن رہ گئے ہیں غریبوں کے پھر تیری زندگی ہے تیری خوشیاں تو خوشیاں مناتا رہے گا ایک پھول اٹھارہ سال کا کوئی پھول تیرہ سال کا کوئی پھول چھے مہینے کا رونے والوں ہر پھول حسین لے کر چلا مختصر کروں عزیزوں حسین نے اکتر لاشے اٹھائے کہنا آسان ہے پڑھنا آسان ہے اکیلے غریب نے غریب زہران اکتر لاش اٹھاتے وقت حسین نہیں تھکا اصغر اٹھاتے ہوئے حسین تھک گیا اصغر اٹھاتے ہوئے حسین تھک گیا اور عزیزوں یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھیں کوئی طالب علم بیٹھا یا زیارتِ آشورہ پڑھنے والا بیٹھا ہو جاؤ زیارتِ آشورہ پڑھو کہ زیارتِ آشورہ میں جب آپ آمال کرتے ہیں آشور کے دن کے شبِ آشور کے اس میں یہ لفظ ہیں عزیدار ہو یہ عمل بتایا جاتا ہے کہ سات قدم آگے بڑھاؤ سات قدم پیچھے ہٹھو پھر یہ جملہ کہو سنو گے یہ کون سامل تھا یہ وہ وقت تھا عزیدار ہو جب چھے ماہ کے بچے کو حسین اٹھا کر کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے بڑھ رہے ہیں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں سات قدم کبھی سات قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں علماء سے پوچھا گیا کہ حسین مولا نے یہ عمل کیوں کیا ہے سنو گے عزیدار ہو علماء فرماتے اس لیے حسین اسکر کو اٹھا کر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میدان میں رکھتا ہوں تو کچھ دیر بعد گھوڑے چلیں گے خیموں میں رکھتا ہوں تو کچھ دیر بعد خیموں میں آگ لگ جائے گی کچھ دیر کے بعد خیموں کو آگ لگ جائے گی حسین سوچتے رہے کہ اسکر کہاں کروں رونے والوں ایک روایت ہے علماء سے پوچھا گیا ایک روایت جو تین سلسلوں سے جاری ہوئی ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ اسکر کے گلے میں تیر لگا ایک روایت علماء سے جا کرتا ہے کہ کل کر لیجئے گا اپنے اپنے علماء سے ایک روایت یہ ہے کہ اسکر کے گلے میں تیر لگا دوسری روایت یہ ہے روایتیں بتاتی ہیں کہ اسکر کو ایک کان سے دوسرے کان تک زباہ کر دیا گیا تیسری روایت یہ ہے کہ اسکر کے سر میں تیر لگا ہے میں آیت اللہ خوئی کے شاگرد ہیں ان سے کسی نے پوچھا کبرا یہ ایک روایت ایک روایت ہے تین لفظوں میں کیوں ہے کسی میں لکھا ہے کہ گلے پہ تیر کسی نے لکھا ہے کان میں تیر کسی میں لکھا ہے سر پہ تیر قبل آیت اللہ خوئی کے شاگرد نے بتایا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا ٹھوٹا تھے بڑا تھا